زہر بھائی میرا یہ مسج ہے کہ پانی کے تعلق سے پانی پریزرف کرنا پانی کے ذریوں کو پریزرف کرنا انہیں خراب ہونے سے بچانا انہیں پلیوٹ ہونے سے بچانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے کئی بار یہ سب چیزیں پریزرف کرنے میں اسے ایک چھوٹا سا ایفورٹ ڈالنا ہوتا ہے تھوڑا اپنے کمفورٹ زون سے تھوڑا باہر نکل کے کچھ کرنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سست انسان جو پانی کو لیک ہونے دیتا ہے یا ضائع ہونے دیتا ہے اس کے تعلق سے کچھ نہیں کرتا یا وہ دیکھ رہا ہے کہ پانی کے سورسز خراب کیے جا رہے ہیں وہ اس کا سلیوشن بننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا سوشل طور پر کوئی کوشش انیشیئٹ نہیں کرتا لیکن اگر ایک شخص کے اندر صرف اتنا احساس آ جائے چاہے وہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے جو اپنی انڈسٹری سٹ اپ کر رہا ہے اسے تھوڑا اور خرچہ کرنا پڑے گا اس انوارنمنٹ کو اللہ کی دیوی زمین کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے یا مان لیجئے وہ شخص ایک انڈیویجول ہے ایک انفرادی طور پر ایک انسان ہے یا کوئی ایک سوسائٹی میں رہنے والا ایک شخص ہے تو وہ سب کے سب اگر اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا باہر نکل کے کچھ انیشیئٹو اور کچھ کوشش کرتے ہیں تو یہ کوشش کے ذریعے بہت سائے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بتاؤں گا اور وہ حدیث یہ ہے کہ من رام ان کو من کرن تم میں سے کوئی گلت چیز اگر ہوتا دیکھے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو اس چیز کو چاہے وہ پلیوشن ہو رہا ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے وَإِلَّمْ يَسْتَتِي اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فَبِي لِسَان ہی تو زبان سے برا کہو وَإِلَّمْ يَسْتَتِي اور اگر وہ بھی کپیسٹی نہیں ہیں فَبِي قَلْبِ ہی تو دل میں کم سے کم برا سمجھو یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے دلوں کے اندر وہ احساس آ جائے تو ہمارے باہر کے پرابلمز بہت سارے آسانی سے سالو ہو جائیں گے وہ احساس ہمارے دل میں آنا اور ریالائز کرنا یہی سب سے بڑی چیز ہے آج